معزز اور محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی پرمسرت اور بابرکت شب آپ سبھی اس عظیم المرتبت شخصیت کا جشن مناقض کر رہے ہیں کہ جن کی آمد اس دنیا میں بے پناہ اہمیت رکھتی ہے جو وفاداروں کی دنیا ہے جو اپنے امام معصوم کی پیروی اور اتباع کرنے والوں کی دنیا ہے جو اہل بیت اتھار سے عشق رکھنے والوں کی دنیا ہے ان سب کے لیے بڑی عظیم اور بابرکت اور مبارک شب ہے اور یہ ولادت با سعادت ہم سب کے لیے بے پناہ خوشیوں کا پیغام اور مسرتوں کی سوغات لے کر آئی ہے میں اپنے معزز ناظرین اکرام کی خدمت میں ارز کروں کہ جس عظیم شخصیت کا تذکرہ سننے اور جس کو پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا وہ عظیم المرتبت شخصیت سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند سرکار وفا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ہے کہ جن کی شخصیت روز روشن کی طرح سے آیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت سے متعلق گفتگو کرنا کوئی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے میں ارز کروں کہ جس آئے شریفہ کو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا اس آئے شریفہ میں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا کہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور نتیجے میں پروردگار عالم ان لوگوں کو یہ درجہ اور رتبہ اطا کرتا ہے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ قرار دیتا ہے کہ جن کو پروردگار نے چار درجے اطا فرمائے ہیں کہ جن چار درجات کو قرآن مجید نے بڑے ہی عمدہ طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ چار طبقات چار ہستیاں چار طرح کی ہستیاں جن میں سب سے پہلا طبقہ ہے نبیوں کا کہ جنہیں اللہ نے نبوت عطا کی اور دوسرا درجہ ان ہستیوں کا ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں صداقت کے درجے پر فائز کیا اور جنہیں صدیق قرار دیا اور تیسرا درجہ ہے ان ہستیوں کا کہ جنہیں پروردگار عالم نے شہدہ کی فہرست میں قرار دیا اور ان کو اپنے سے قریب رکھا اور یہ چوتھا طبقہ ہے کہ جس پر مجھے اس وقت گفتگو کرنی ہے کہ جو صدیقین کے بعد شہدہ کے بعد صالحین کا درجہ ہے پروردگار عالم نے صالحین کو اپنے سے قریب قرار دیا ہے اور اسی لیے اس آئے شریفہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کے ساتھ رہنے کا موقع قرار دیا اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ سب جو ساتھ میں رہیں گے بہترین درجہ اور بہترین رتبہ ان کے پاس ہوگا قرآن مجید کی اسطلاح میں یہ ان کی رفاقت اولائی کا یہ افراد وہ ہیں جن کے درمیان حسن اولائی کا رفیقہ ان کے درمیان رفاقت بہترین ہوگی یعنی دو طرح کے افراد ہمارے سامنے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں جن میں نبی ہیں جن میں صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ان ہستیوں کے ساتھ رہنے والے ہیں یعنی یہ دو طرح کے دو گروہ ہیں اطاعت گزار الگ ہیں اور اللہ سے قریب یہ ہستیاں الگ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نبی سب کے لیے واضح ہیں کہ جنہیں اللہ نے نبوت دیا صدیقین واضح سی بات ہے کہ جن کی زندگیوں کو اللہ نے صداقت کے درجے پر اتنا عظیم رتبے کے ساتھ قرار دیا کہ اب وہ معاشرے میں صادق کہلائے اور اسی طرح سے شہدہ بھی واضح ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے بارگاہ میں اس طرح سے پیش کیا کہ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے قریب زندگی گزار رہی ہیں چوتھے مرحلے میں جن کے ساتھ رہنے کا موقع ان اطاعت گزار بندوں کو ملے گا وہ بندے ہیں صالحین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صالحین کون ہیں کہ جن کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت انسانوں کو ملنے والی ہے اب یہی سے ایک اور بات ایک اور مرحلے تک میں لے کر اپنے معزز ناظرین کو جائنا چاہتا ہوں صالحین اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ جن کے قریب رہنے کی تمنا ہر ایک کر رہا ہے یہی صالحین ہیں کہ جن پر جب تک نماز میں سلام نہ پھیرا جائے تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی نماز کے موقع پر جب انسان سلام کے لیے تشہود کے بعد پیٹھتا ہے تو یہ پہلا سلام کرتا ہے کہ السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد دوسرا سلام اسلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین یہ جو دوسرا سلام ہے اس سلام میں یہ نماز گسار کہتا ہے کہ پروردگار تیری سلامتی ہم سب پر بھی ہو اور تیرے صالح بندوں پر بھی یہ سلامتی ہو یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں کہ جن پر سلام بھیجنا نماز کے آخر میں ضروری قرار پا رہا ہے پھر وہی سوال کہ وہ صالحین آخر ہیں کون کہ جن کے ساتھ رہنے کا موقع اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزاروں کو ملے گا یہ صالحین کون ہیں کہ جن پر جب تک سلام نہ بھیجا جائے تب تک انسان کی نماز مکمل نہیں ہوگی اب ظاہر سی بات ہے اب اگر انسان جا کے ڈکشنری میں تلاش کرے کہ صالح کون ہیں ڈکشنری یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ صالح وہ افراد ہیں کہ جن کے اندر فلا فلا صفتیں پائی جاتی ہیں کرائیٹیریا بیان کر دے گی ڈکشنری لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ صالح کون ہے اس لیے کہ صالح ہونا ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے لیے تو جس کو ڈھونڈ لینا بڑا مشکل کام ہے شاید ممکن ہے کہ جس کو ہم صالح سمجھے اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیتی اتھار اسے صالح نہ سمجھ رہی ہوں ہم دوستوں سے دریافت کریں کہ صالح کون ہے ان کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ صالح کو معین کر کے بیان کریں ہم علماء سے دریافت کرنا چاہیں کہ صالح کون ہے شاید علماء کے لیے بھی بتانا ممکن نہ ہو بس ایک گنجائش اور ایک راستہ ہمارے پاس ہے ہم ان ہستیوں کی بارگاہ میں چلیں کہ جن ہستیوں کو اللہ نے اس کائنات کا علم عطا فرمایا آئیے چلیے معصومین کی بارگاہ میں چلیں اور دریافت کریں کہ اے اہل بیتی اتھار آپ فرمائیں کہ یہ صالح کون ہیں میں آپ کو لے کر چلوں ایک زیارت ہمارے وہاں جو معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے اس زیارت میں زیارت وارثہ بھی دیکھ لیجئے اور بھی متعدد زیارتوں میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زیارت میں جہاں ساری زیارتوں کو بیان فرمایا سرکار سید شہدہ کی بارگاہ میں کربلہ معلہ میں حاضر ہو اس زیارت کو آقا کی بارگاہ میں پڑھو آگے پڑھو ان کے فرزند ارجمن جناب علی اکبر کی زیارت کو اس طرح سے پڑھو اس کے بعد آؤ گنج شہدہ پر اور وہاں موجود شہدہ کی بارگاہ میں سلام اس طرح سے کرو اور اس کے بعد امام نے فرمایا ہے وہاں پر کہ نہر فراد کے کنارے جاؤ اور ایک قبر ہے اس قبر کے سرانے کھڑے ہو کر زیارت کو پڑھتے وقت پہلا جملہ اپنی زبان پر جاری کرو السلام علیکہ ایوہ العبد السالح المتیع للہ ولی رسول فرماتے ہیں سلام ہو اس عبد سالح پر کے جو اللہ کا متیع بھی ہے اور رسول کا بھی اطاعت گزار ہے اور اس کے بعد یہ جملہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا عباس ابن امیر المؤمنین تو اب سمجھ میں آیا کہ جس عبد سالح کے ساتھ رہنے کا موقع پروردگار ان اطاعت گزار بندوں کو دینے والا ہے جس عبد سالح پر سلام بھیجنا نماز کے اختتام میں ضروری ہے ان سالحین کی فہرس میں ایک سالح بندہ جو اللہ کا بہترین بندہ ہے وہ سرکار وفا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے کہ جن کی شبہ ولادت میں ہم سب یہاں پر جمع ہو کر جشن منعقد کر رہی ہیں اس کے معنی ہے وہ عبد سالح کہ جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے وہ عبد سالح کہ جن پر سلام کے ذریعے سے نماز مکمل ہوتی ہے وہ سرکار وفا کی ذات گرامی قدر ہے اور اسی لیے ہم سب کو سرکار وفا کی ذات گرامی پر توجہ دیتے ہوئے آپ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں بھی اتنی مقدس اور محترم ہو جائیں کہ پھر اللہ کے قرب میں اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا موقع مل جائے میں ارز کروں کہ اللہ نے سب سے بڑا درجہ اگر اس دنیا میں کسی کو دیا ہے تو ان افراد کو دیا ہے کہ جن کی زندگی کا اختتام اور جن کی زندگی کا تکملہ یا جن کی زندگی مکمل ہو رہی ہو شہادت پر سب سے بڑا درجہ شہادت کا ہے اسی لیے ہمارے وہاں روایتوں میں موجود ہے کہ اسی مدینہ طیبہ میں جس موقع کے اوپر ایک شخص یہ دعا کر رہا تھا پروردگار تجھ سے سب سے عظیم و پوشہ مانگ رہا ہوں کہ جو تجھ سے مانگی گئی ہو مختلف لوگوں نے تجھ سے مانگی ان میں جو سب سے اچھی چیز ہو پروردگار مجھے بھی عطا کر دے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس بندے کی آج دعا کو قبول کر لے تو اسے درجہ شہادت اتا کرے گا یعنی سب سے بڑا درجہ ہے شہادت کا درجہ اور اسی لیے آپ غور کیجئے آپ سب سے زیادہ فضیلتیں اگر دنیا میں کسی کے پاس ہیں وہ سرکار امیر المؤمنین کے پاس ہیں سب سے زیادہ عظمتیں سرکار امیر المؤمنین حضرت علیہ اپنے ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہیں کسی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا جب تک کہ آپ کو فتح نہ مل گئی ہو محراب عبادت میں آئے تو آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے جب مسند علم بچھی تو پھر آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے قضاوت کے مرحلے میں آئے تو آپ سے بہتر قاضی کوئی نہیں ہے سخاوت کے مرحلے میں آئے تو آپ سے بہتر سقی کوئی نہیں ساری فضیلتیں جمع ہیں لیکن اگر کسی فضیلت پر سرکار امیر المؤمنین نے خود اقرار کیا کہ مجھے کامیابی ملی وہ فضیلت آپ کی نگاہ میں شہادت کی فضیلت ہے کہ جس موقع کے اوپر مسجد میں آپ کو شہادت ملی اس موقع کے اوپر آپ نے جملہ فرمائے تھا کہ فضتو ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس کے معنی ہے کامیابی اس کے پاس ہے جسے شہادت ملتی ہے اب آئیے میں نتیجے کی طرف آپ کو لے کر آ جاؤں سب سے بڑی عظمت جو اللہ عطا کرتا ہے وہ اس انسان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ شہادت دے رہا ہو اب آپ ذرا سوچئے شہادت کا کیا درجہ ہے کیا رتبہ ہے میدان محشر میں سب سے زیادہ اگر کسی بندے پر اللہ کا لطف اللہ کا کرم اور نوازش ہوگی وہ شہادت ہوں گے سب سے زیادہ توجہ ہوگی شہادت پر ہوگی اب آئیے میں آپ کو لے کر چلوں اس میدان محشر میں ان شہادہ کے درمیان بھی کوئی ایسی ذات ہے کہ جسے سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ وقار مل رہا ہے روایت میں ارز کروں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ لعمی العباس منزلتا میرے چچا سرکار ابو الفضل العباس کے پاس ایک ایسی فضیلت ہے یغبتہو علیہ جمیع الشہداء والصدیقین کہ جس پر سارے سارے شہداء میدان محشر میں سارے صدیقین میدان محشر میں یوم القیامہ میدان محشر میں یہ سب سرکار ابو الفضل العباس کی اس فضیلت اور عظمت کو دے کر غبتہ کر رہے ہوں گے میں یہاں رکھ کر اپنے معزز ناظرین کے خدمت میں جملہ عرض کر دوں ہمارے اردو زبان میں ظاہر ہے کہ لفظیں کوتا ہوتی ہیں کم لفظیں پائی جاتی ہیں عربی زبان میں دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں ایک حسد ہے ایک غبتہ ہے حسد کہتے ہیں کسی کی اچھائی کو دیکھ کر ناپسند کرنا جبکہ غبتہ کہتے ہیں کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ یہ اچھائی اللہ نے اسے دی ہے کاش مجھے بھی مل جائے یہ دو الگ الگ تصور ہیں لہٰذا حسد اور چیز ہے غبتہ اور چیز ہے غبتہ اچھی چیز ہے جس کی تعریف ہمارے میں روایتوں میں وارد ہوئی ہے روایت کہہ رہی ہے کہ میدان محشر میں سارے شہدہ سارے صدیقین شہدہ سے بڑھ کر کسی کے پاس درجہ نہیں ہے سب سے عظیم رتبہ اور درجہ ہے تو شہدہ کے پاس ہے میدان محشر میں سب سے عظیم رتبہ رکھنے والے شہدہ سرکار ابو الفضلیل عباس کو دیکھ کر یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش جو درجہ اللہ نے انہیں دیا ہے مجھے بھی مل جائے آپ یہاں سے ذرا محسوس کیجئے سب سے زیادہ عظمت والے افراد شہدہ ہیں اور وہ بھی جناب عباس کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ جو فضیلت ان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اچھا یہاں پر بھی آپ کو غور فرمائیں ہمارے آقا جب یہ جملہ فرمایا یہ نہیں فرماتے کہ صرف شہدہ اور صدیقین دیکھ کر غطہ کر رہی ہیں بلکہ کیا فرمایا جمیع الشہدہ جمیع الصدیقین سارے شہدہ سارے صدیقین میدان محشر میں جناب عباس کو دیکھ کر ان کے رتبے کے مقابل خود کو چھوٹا محسوس کر رہی ہیں اللہ جانے جناب عباس کو اللہ نے کیا رتبہ عطا کیا ہے نجانے کونسی عظمت ایسی ہے جو سرکار وفا کو اللہ عطا کر رہا ہے جس کے نتیجے میں سارے شہدہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ درجہ اور رتبہ مل جائے میں یہاں پر یہ جملہ بھی اپنے معزز ناظرین کے خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا یہ جو سرکار ابو الفضل عباس کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ رتبہ عطا کیا ہے وہ بے نظیر ہے بے مثال ہے تاریخ میں آپ کو کہیں اور یہ عظمت یہ مثال نہیں مل سکتی صرف ایک وجہ ہے میدان کربلا میں سرکار امیر المؤمنین اور جناب ام البنین آپ دو کے ذریعے سے جو اولاد دنیا میں آئیں وہ چار بیٹے ان میں سے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں یعنی سرکار ابو الفضل عباس کے حقیقی تین اور بھائی ہیں جو میدان کربلا میں درجہ شہدت پر فائز ہوئے ہیں لیکن تذکرہ سب سے زیادہ اگر ہوتا ہے سرکار وفا کا تذکرہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے سرکار ابو الفضل عباس کا کیوں اس کی دو وجہیں ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جو جذبہ عیسار اور قربانی جناب عباس کے اندر دکھائی دیتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے جو اطاعت کا جذبہ امام معصوم کے سامنے امام وقت کے سامنے جو احترام کا جذبہ جو توازع کا جذبہ جناب عباس کے وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں اس مرحلے میں دکھائی دیتا لہٰذا اللہ نے اسی کے مطابق جناب عباس کو عزت اور عظمت عطا کی ہے اور دوسری وجہ جناب عباس کی ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ جس عظمت کی بنا پر سرکار وفا کو اتنی اہمیت دی گئی ہے وہ وجہ کیا ہے یہی سرکار وفا کی ولادت سے قبل جناب امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون تلاش کرو کہ جو بہادر گھرانے کی ہو اور اس کی آغوش سے ایک ایسا بچہ دنیا میں آئے کہ جو میرے لیے بہادری کے مظاہرے کے ساتھ حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے میں یہاں پر اپنے ناظرین سے ایک بات کہنا چاہوں گا سرکار امیر المؤمنین سے زیادہ کوئی عربوں کے مزاج ماحول ان کے قبیلوں سے واقفیت رکھ سکتا ہے ممکن نہیں ہے جسے اللہ امام معصوم بناتا ہے ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا پھر جناب عقیل سے یہ کہنا کہ میرے بھائی کوئی ایسا خاندان بتاؤ کہ جو بڑا بہادر خاندان ہو جس کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی بہادر ہوں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جناب عقیل سے پوچھ نہیں رہے تھے سرکار امیر المؤمنین بلکہ یہ قبر تے رہے تھے کہ اے عقیل میں کربلا کے اپنے حسین کے لیے ایک ایسے جان نصار کو تلاش کر رہا ہوں کہ جس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے اور اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ جناب امیر المؤمنین نے جناب عباس کے لیے جناب ام البنین سے عقد کیا جناب عقیل کے مشورے کی بنا پر اور میدان کربلا میں جناب امیر المؤمنین کے اس بیٹے کی عمر بتیس سال ہے اور جناب عقیل کا ایک بیٹا ہے کہ جس نے امام حسین پر اپنی جان کو نشاور کیا نصار کیا ان کی عمر اٹھائیس سال ہے صرف چار سال کا یہ ڈیفرنس ہے جناب عباس اور جناب مسلم ابن عقیل میں یعنی اب آپ متوجہ ہوئے سرکار امیر المؤمنین جناب عقیل سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ مشورہ نہیں لے رہے ہیں کہ مجھے ایک خاندان بتاؤ بلکہ جناب عقیل کو متوجہ کرا رہے ہیں کہ اے بھائی عقیل میں بھی آج ہی سے کربلا کے لیے عباس کی تیاری کر رہا ہوں تم بھی آج ہی سے مسلم کے لیے تیاری شروع کر دو اور اسی لیے ان دونوں کی عمروں کے درمیان چار سال کے ڈیفرنس کے باوجود دونوں نے اپنی اپنی جانوں کو سرکار سید شہدہ پر قربان کیا ہے اور آج تاریخ میں جناب عقیل کا یہ بیٹا جناب مسلم کی شکل میں آج وہ بھی زندہ ہیں باحیات ہیں اور سرکار امیر المؤمنین کے فرزند ارجمن کے جن کی آج شبہ ولادت ہے سرکار ابو الفضلی الاباز بھی تاریخ انسانیت میں تاریخ شہدہ میں تاریخ جان نصاری میں تاریخ وفاداری میں ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے اور ہمیشہ ان کا نام درخشہ رہے گا میں آخر کلام میں ایک جملہ ارس کرتا چلوں اس کائنات میں بعض ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن فضیلتوں کو سمجھنا یا بیان کرنا بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے سرکار ابو الفضلی الاباز نے اپنی زندگی میں بعض چیزیں اس طرح سے اپنی ذات سے منصوب کر لی ہیں کہ اب جب بھی اس نام کا تصور آجاتا ہے اس لفظ کا احساس پیدا ہو جائے سرکار وفا کا احساس پیدا ہو جاتا ہے میں مثال دوں مثال کے طور کے اوپر کوئی انسان ہے مثلا ہمارے معاشرے میں کوئی صاحب ہیں اباس نام کے ہیں انہوں نے ما شاء اللہ سے ایم بی بی ایس کیا اور آج ما شاء اللہ ترقی کر کے ایک ڈاکٹر ہیں اور نتیجے میں لوگوں ان کے ہاتھ میں شفاہ لوگ بھیڑ ہے جو ان کے پاس آتی ہے میں نے کہا اباس صاحب کو بلالائیے آپ نے پوچھا کون اباس کبھی وہ جو ڈاکٹر ہیں کہ اچھا ڈاکٹر اباس کو بلالائیے نام سے صفت اٹائچ ہو گئی نام کے ساتھ یہ ان کی جو خاصیت تھی یہ وابستہ ہو گئی ایک دن اچانک ہم نے یہ بات کہی کہ ذرا ڈاکٹر صاحب کو بلالائیے آپ پلٹ کے پوچھیں گے کون سے ڈاکٹر جب میں کہوں گا کہ اباس ڈاکٹر کو بلالائیے تو اچھا اباس ڈاکٹر صاحب کو بلالائیں گے یعنی اس کے معنی ہے جب بھی صفت کا تذکرہ کیا جائے گا لوگ پوچھیں گے کہ اس صفت کے رکھنے والے ان افراد کے درمیان کس کو بلالائیے جائے مثال کے طور کے پر میں یہ کہوں کہ مثلا سحیل صاحب کو بلالائیے آپ نے کہا کون سحیل صاحب میں نے کہا وہ جو انجینئر صاحب ہیں کسی دن آپ سے کہا انجینئر صاحب کو بلالائیے کون سے انجینئر کبھی وہ جو سحیل ہیں تو جب بھی صفت کا تذکرہ ہوگا سامنے والا پوچھے گا کہ کون سا انسان جو یہ صفت رکھتا ہے لیکن اب آئیے میں آپ کو تاریخ میں لے کر چلوں جناب ابراہیم کے دور سے علم بلند کیا گیا اور جناب ابراہیم کے دس مبارک میں علم دکھائی دے رہا ہے یہ علم اس خاندان میں ہوتا ہوا سرکار ابو طالب کے دس مبارک میں بھی علم ہے جناب امیر حمزہ کے دس مبارک میں بھی علم ہے سرکار امیر المؤمنین کے دس مبارک میں بھی علم مبارک ہے اور سرکار ابو الفضل عباس کے دس مبارک میں بھی علم ہے میدان کربلا میں اور بھی بہت سے ہے کہ جن کے ہاتھوں میں علم مبارک دکھائی دے رہا ہے اگرچہ وہ علم وہ اصلی علم نہیں ہے بلکہ وہ علم کے جو قبیلہ ہی ہوتا ہے علم بہتوں کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا ہے لیکن ادھر قوم نے علمدار کہا فوراً ذہنوں میں جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ سرکار ابو الفضل عباس کا پیدا ہوتا ہے پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ علمدار کہا تو کون سے علمدار یا سال کے طور کے اوپر سرکار ابو طالب کے القاب میں سے ایک لقب ہے سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والے لیکن آج بھی اور اس کے علاوہ اس خاندان کے سارے افراد ساقی کہلائی ہیں سرکار امیر المومنین کے القاب میں ساقی ہے حوز کوسر کہ آپ حوز کوسر میں پانی پلانے والے ہوئے سے ہیں سارے افراد کے القاب آپ کو تاریخ میں ملیں گے ساقی کے طور پر لیکن جیسے ہی آپ نے سقا کہا جیسے ہی آپ نے ساقی کہا فورا جو ذہن میں تصور پیدا ہوا وہ سرکار ابو الفضل اباس کا ہے یعنی دنیا میں یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اللہ نے جناب اباس کو عطا کی ہے علمدار کہا جائے تو اباس کا ذہن میں نام آ جاتا ہے ساقی کہا جائے تب بھی جناب اباس کا ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے اس کے معنی ہے صفت کو اپنی ذات میں اس طرح سے دھال لیا کہ اب صفت آپ کی ذات سے مخصوص ہو چکی ہے اور اس کے تذکرے ہی سے آپ کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے بس میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہو ایک جملے عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اے علی جا کر ذرا میری بیٹی فاطمہ سے یہ پوچھو کہ جب میدان محشر میں آئیں گی تو ان کے پاس وسیلہ شفاعت کیا ہوگا آپ غور کیجئے صدیقہ طاہرہ سے زیادہ زبان میں کسی اور کے تاثیر ہو سکتی ہے صرف ان کا یہ کہہ دینا کہ پروردگار ان افراد کی شفاعت کر دے یہ خود کافی ہے لیکن اس کے باوجود جب امیر المؤمنین نے صدیقہ طاہرہ سے پوچھا کہ اے بنت پیغمبر آپ کے بابا یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے میدان محشر میں آپ کے پاس وسیلہ شفاعت کیا ہوگا اس موقع کے اوپر صدیقہ طاہرہ ابھی سرکار وفا دنیا میں نہیں آئے ہیں ابھی تو وہ دور ہے کہ صدیقہ طاہرہ دنیا میں ہیں آپ کی شہادت کے بعد جناب ام البنین سے عقد ہوگا اور پھر جناب عباس دنیا میں تشریف لائیں گے ولادت سے مدتوں پہلے سرکار امیر المؤمنین سے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ و سلام علیہ فرماتی ہے کہ اے علی کفانا اے علی اس میدان محشر میں شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو ہاتھ میرے لیے کافی ہوں گے آپ ذرا سوچیں کائنات کی سب سے بڑی مختومہ سب سے عظیم شہزادی اگر میدان محشر میں وسیلہ شفاعت کے طور پر کوئی چیز لے کر آ رہی ہے تو اس عظیم شخصیت کے دو بازو لے کر آ رہی ہے کہ جن کی شبہ ولادت کا جشن آپ سب منعقد کر رہے ہیں اور یقینی طور کے اوپر آپ سب سرکار وفا کی شفاعت کے حاصل کرنے کے متمنی بھی ہیں پروردگار عالم جس عظیم ذات کے بازووں کے ذریعے سے قوم کی شفاعت کرے گا انہی بازووں کا واسطہ دے کے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج کی اس عظیم شب میں سرکار ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ دے کر ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ آج کی عظیم مبارک اور سعادتی شب میں ہم سب کو عیدی کی شکل میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کو مقرر فرما اور ہم سب کو آخری امام کے انتظار کرنے والوں اور ان کے خدمت گزاروں میں قرار فرما اور دین کے جتنے خدمت گزار بھی جہاں کہیں بھی جس لباس میں بھی دین کی خدمت کر رہی ہیں ان سب کو ترقی اور ان سب کی تائید و مدد و نصرت فرما پروردگار جو بیمار ہیں سرکار ابو الفضل عباس کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما سب سے عظیم دعا پروردگار سرکار ابو الفضل عباس کے روزہ اقدس کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین